ویسے تو ہر انسان کو اس کی زندگی اپنے مطابق گزارنے کا حق ہوتا ہے لیکن دنیا میں کئی معاشرے ایسے بھی ہیں جہاں عورتوں کو کم تر اور کمزور سمجھا جاتا ہے عام طور پر مرد حضرات اپنی منوانی کرتے دکھائی دیتے ہیں لیکن اس دنیا میں چاند ایسے ممالک بھی موجود ہیں جہاں ہر عمر کی خواتین اپنے تمام فیصلوں پر مکمل اکتیار رکھتی ہیں دوسرے لفظوں میں ان ممالک کو سیکس فری کنٹری کہا جاتا ہے جہاں دنیا بھر سے لوگ آیاشی کرنے جاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی ممالک کے بارے میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بہ آسانی ملتی رہیں فلپائن ایشیا میں موجود جزیرہ نمہ ملک فلپائن اس کیٹیگری میں شمار کیا جاتا ہے یہاں کی آزاد خیال خواتین برسوں سے اس رواج کے مطابق زندگی گزار رہی ہیں فلپائن کی شوریت رکھنے والی لڑکیاں ہر معاملے میں آزاد خیال ہوتی ہیں ایک سروے کے مطابق اس کی سب سے بڑی وجہ مردوں کی تعداد سے عورتوں کی تعداد کا زیادہ ہونا ہے یعنی یہاں نوجوان لڑکیاں مردوں سے دگنی ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے لباس اور حرکات سے اپنی طرف متوجہ کرنے کی بھرپور کوشش کرتی ہیں شرمناک دھندوں میں بھی فلپائنی لڑکیاں دنیا بھر میں عام پائی جاتی ہیں اور چند پیسوں کے عوض یہ آپ کو مکمل اختیار دے دیتی ہیں کہ آپ ان کے جسم کو ہر طرح سے استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور وجہ بھی بتائی جاتی ہے کہ غریب ملک ہونے کی وجہ سے وسائل کے حصول کا حل اس شرمناک عمل میں ڈھوڑا گیا ہے سوشل میڈیا پر فلپائنی لڑکیاں گیر ملکیوں سے شادی کا لالچ دے کر پیسے بٹورتے ہوئے بھی پائی گئی ہیں ہر سال دنیا بھر سے لوگ اپنی جسمانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے فلپائن جاتے ہیں کولمبیا ساؤتھ امریکہ کا ایک ملک کولمبیا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں کی لڑکیاں اپنے حسن و جمال کی وجہ سے دنیا بھر میں بہت مقبول ہیں کولمبیا کی خواتین دراز کا اور گوری رنگت کی حامل ہوتی ہیں اور گورمنٹ کے پاس کردہ قوانین میں ان کو مکمل آزادی فرام کی گئی ہے والدین کی اجازت کے بغیر غیر مردوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا ان کے نزدیک بہت عام سی بات ہوتی ہے کیونکہ ان کو کسی قسم کی مذہبی اور گھرے لپابندی کا سامنا نہیں ہوتا اور وہ کسی بھی عمر کے مرد کے ساتھ تعلقات رکھ سکتی ہیں اس وجہ سے سیکس فری ممالک میں اس ملک کا نام ٹوپ پر آتا ہے تھائی لینڈ عجیب طرح کی رسومات اور آزاد خیال ثقافت کے اعتبار سے تھائی لینڈ کو ناجتی جوانیوں کا ملک بھی مانا جاتا ہے ایک غریب ملک ہونے کے باوجود یہاں کا حسن دنیا بھر کے لوگوں کو اپنی طرف کھینجتا ہے اور ایسا ہو بھی کیوں نہ یہاں کی خواتین خودی شرم ناکام کا احتمام کرتی ہیں صرف نوجوان لڑکیاں ہی نہیں بلکہ شادی شدہ خواتین بھی مضبوط مردوں کی تلاش میں رہتی ہیں تاکہ وہ ان کا ساتھ دے سکیں ماہرین کے مطابق تھائی خواتین اپنا زیادہ تار وقت سوشل میڈیا پر لڑکوں سے دوستی کرنے اور اپنی جلد کو خوبصورت بنانے میں سرف کر دیتی ہیں جبکہ ان کا گھریلو زندگی گزارنے کی طرف کوئی دھیان نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر سے لوگ تھائی لینڈ عیاشی کرنے کی غرصیں جاتے ہیں بریازیل بریازم امریکہ میں واقع اس ملک کو عیسائیت کا گھڑ بھی مانا جاتا ہے بریازیل میں خوب روجوانیوں کے علاوہ کئی طرح کے فیشن برانس کی بدولت بھی دنیا میں بہت مشہور ہیں لیکن عورتوں کی آزادی کے معاملے میں اس کا شمار ٹاپ کے ممالک میں کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بریازیل کی عورتیں اپنے نسوانی حسن کی وجہ سے بہت شہرت رکھتی ہیں کیونکہ ان کا نسوانی حسن عام عورتوں کے مقابلے میں زیادہ بڑا ہوتا ہے اپنے جسم کو خوبصورت رکھنے کے لیے بریازیلین عورتیں سرجری اور عدویات کا استعمال بہت زیادہ کرتی ہیں اور ان کے نیم برہنہ لباس مردوں کو ان کی رضا مندی اور پسندیدگی کے اظہار کا اشارہ دیتے دکھائی دیتے ہیں اسی وجہ سے یہاں کی عورتیں عیاش کہلائی جاتی ہیں ویتنام دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ ویتنام کے کئی علاقوں میں ایسے لوگ بھی آباد ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ مذہب سے دور دور رہتے ہیں دلکش اور خوبرو ویتنامی لڑکیوں کی تعداد اس ملک میں کافی زیادہ ہے یہاں دو وقت کی شادیوں کا رواج بہت عام ہے یعنی ویتنامی عورتوں کو اپنے حسن جمال پر اتنا ناز ہے اور ان کا ماننا ہے کہ اگر کوئی مرد شادی کے بعد انہیں چھوڑ دیتا ہے تو کوئی دوسرا مرد اپنا لے گا ویتنامی لڑکیاں ایسے مردوں کی تلاش میں رہتی ہیں جو نوجوان ہو اور ان کا خیال رکھنے والا ہو یوکرائن دوستو آج کی اس ویڈیو میں بتائے جانے والے تمام مالک میں سب سے پہلے نمبر پر آنے والا ملک یوکرائن ہے کیونکہ یوکرائن میں شراب اور شباب دونوں کسرس سے دستیاب ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے سیکس فری ممالک اور شراب کی تیاری میں یوکرائن دنیا میں پہلے نمبر پر آتا ہے یہاں عورتوں کو مکمل آزادی ہوتی ہے یعنی وہ جیسے چاہیں اپنی زندگی گزاریں سنہرے بالوں والی اور خوبصورت جسم کی حامل یوکرین لڑکیاں مردوں کی دیوانی ہوتی ہیں اور وہ جس مرد کی دیوانی ہو جائیں اس کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑتی اسی وجہ سے یوکرائن کی بجلی گراتی ہوئی جوانیاں مردوں کو خوش رکھنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہیں اس کے علاوہ یوکرائن خوب روح عورتوں کی وجہ سے اور آسان بیوی تلاش کرنے کے حوالے سے دنیا میں پہلے نمبر پر آتا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ایسی ہی امیزنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجئے